خبر شامل کرتے ہیں یا احوال بیان کرتے ہیں علاقہ کھن کا پرانا اور واحد روڈ جو نڑیالہ سے شروع ہوتا ہے اور راستے میں کئی دیہاتوں کو ٹچ کرتے ہوئے جاتا ہے جس میں کالی گیٹی سرائی، سیری میرگل، جببہ، بیڑ خان خیل اور بانڈی خان خیل کے لوگ شامل ہیں اس روڈ پہ ہزاروں کی عبادی ہے مگر روڈ کی حالت دیکھیں تو یہاں ایک تو صرف اور صرف جیپ ہی چل سکتی ہے اور وہ بھی جب چلتی ہے خصوصاً بارش کے موسم میں جیسے آج کل سردیوں کا اور بارش کا موسم ہے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے گاڑی جب اس پہ چلتی ہے تو مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال کی طرف ایسے سلپ ہو کر جاتی ہے جیسے باد و باراں اور طوفاں میں کشتی ہچکولے کھاتی ہے بیسویں صدی اور ترقی کے اس دور میں اس سڑک کا یہ حال منتحب نمائندگان کی کارکردگی پر اور اس حکومت کی کارکردگی پر اور خوشحال پاکستان کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان اور لمحہ فکریہ ہے اس روڈ کے حوالے سے علاقہ مکینوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ لاوارس اور یتیم روڈ جس کا کوئی پرسان حال نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ روڈ پی کے تھرٹی تھری میں نہیں ہے یا ڈسٹرک مانسیرہ میں نہیں ہے یا پاکستان میں ہی نہیں ہے چونکہ گزشتہ دن ہی پی کے تھرٹی تھری کے روڈز کے حوالے سے دو سو میلین فنڈ مختص ہوا ہے لیکن اس فنڈ میں اس روڈ کا کہیں ذکر نہیں ہے نڈیالہ سے سیری میرگل سیری میرگل سے ہوتا ہوا جببہ بھیڑ خان حیل بانڈی خان حیل اور بیجی بنگ سے ہوتا ہوا یہ روڈ کروڑی روڈ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے لیکن اگر اس روڈ کی آپ حالت دیکھیں تو اس پہ پیدل چلنے والے اور اگر گھدے بھی اس روڈ پہ جائیں تو ان کو بھی بڑی مشکلات ہوگی کیونکہ اس روڈ پہ مریض اگر ٹونٹی پرسنٹ بیمار ہے تو وہ فوراً ایٹی پرسنٹ ہو جائے گا اور اگر کسی کا نیولی آپریشن ہوا ہوا تو وہ اس روڈ کا سفر کرے تو اس کے آپریشن کے سٹچز کھل جانے کا خطرہ ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ستیلے مہباب والا سلوک کیوں عوام نے ایم پی اے پی کے تھرٹی تھری اور ایم این اے سے گزارش کی کہ وہ ہمارے دکھوں کا مداوا کریں ساتھی ریپورٹر محمد شکیل تنولی کے ساتھ ڈاکٹر اتیق چاند آس نیوز سیری میرگل